ہاں جی دوستو سواگت ہے آپ کا میری ایک اور نئی ویڈیو میں اور آج آپ کے سامنے ہاں جی بہت ہی جانا مانا ٹریکٹر نیو ہالینڈ چھتیس تیس سپیشل ایڈیشن بارہ پلس تین یو جی گیر باکس ہے ٹریکٹر کا ٹی ایکس پلس میں آپ کو ملے گا دوستو یہ آپ یہ ماننے کے چلو گی جاتے جاتے کام میلا لوٹ لو کیونکہ یہ ٹریکٹر پورے شوروم پر اتنے بڑے شوروم پر ایک ہی پیس کھڑا ہوا ہے کیونکہ یہ ہونے والے ہیں جی بند اگر پچپن ایچ پی میں آئے گا اگر کمپنی پچپن ایچ پی لکھ کے دے گی جس طرح بھی آپ مان لو تو یہ پھر سی ایڈی ای انجن میں آئے گا کیونکہ گورنمنٹ کے نوم کے حساب سے جیسے اگر گورنمنٹ کی مانے تو پچاس ایچ پی سے اوپر آنے والے سبھی ٹریکٹروں میں سی ایڈی ای انجن لگا کے دینے پڑیں گے یہ سرکار کا عدیش ہے جی کافی بڑی اٹریکٹر ہے تو دوستو ہود آپ کو ملے گا اٹریکٹر کے ساتھ لگا ہوا یہ وہ ہود نہیں ہے جو آفٹر مارکٹ ہم لگوا لیتے ہیں دوستو یہ بہت ہی جوردست ہود ہے کمپنی کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہود آپ یہ مان کے چلو چالیس سے بیالیس کانٹل کا جو وجہ نہیں ہے یہ جھیل سکتا ہے تو دوستو شروع کر لیتے ہیں سامنے سے بہت ہی جوردست اٹریکٹیو لک کے ساتھ آتا ہے نیو ہولینڈ ٹریکٹر لگ بگ شو ایک ہی طرح کی آپ کو ملتی ہے تو یہاں پر ہمارے کو مل جاتا ہے بہت ہی گجب کا لوگو نیو ہولینڈ بلو کلر میں ائر کلینر ہمارے کو آجاتا باہر یہ ہے جی تھری سٹیج آئل بار والا ہمارے کو ائر کلینر اس کا مل جاتا ہے تو دوستو اگر بات کریں سٹیکر کی تو سٹیکر ہمارے کو ٹی ایکس چھتیس تیس نیو ہولینڈ بارہ پلس تین یو جی گیر باکس اور پلس کا سٹیکر یہاں مل جاتا ہے سپیشل ایڈیشن جو لکھا ہمارا دوستو وہ 3D کٹنگ میں یہ پلاسٹک کا ہے جی اس میں کروم کی بہت ہی بڑیہ شائن جو ہے وہ آ رہی ہے جی ٹھیک ہے تو دوستو اگر یہاں کی بات کرتے ہیں فینڈر کی تو فینڈر پر آپ کو کمفرٹ ہے شو اور سیفٹی کر کے ہمارے کو لکھا بہت ہی بڑیہ ہمارے کو اس کے اوپر مل جاتے ہیں انڈیگیٹر ہینڈل مل جاتا جی گرائب ہینڈل مل جاتا ہے پھر سینڈر کے لیے اوپر بیٹھنے کے لیے تو ایک بار پورا ٹریکٹر جو اوورال دیکھ لیتے ہیں جی پھر بات شروع کرتے ہیں انجن کی پیچھے کا لوک آپ کو کچھ اس طرح کا مل جائے گا ٹریکٹر کا پیچھے آپ کو یہاں پر ساب ساب آپ لکھا جی چھ سال کی جو ہے وہ ٹی وارنٹی اس میں لکھی ہوئی ہے اور یہاں پر آپ کو انڈیگیٹر مل جاتے ہیں کافی بڑی ہے نیو ہالنڈ اگری کلچر کا سٹیکر یہاں آجاتا ہے اور یہاں پر بیک لائٹ مل جاتی ہے جی نمبر پیٹ یہاں لگا سکتے ہیں یہاں آجاتا جی انڈیگیٹر چلو دوستو اب آجاتے ہیں جی مین پوائنٹ یعنی کے انجن پر انجن ہمارے کو مل جاتا جی اگر شروع کرتے ہیں ہیں اس طرف سے لائٹ ہیں بہت بڑی چورس لکھ میں مل جاتی ہیں اور یہاں پر ہمارے کو کمپنی طرف سے ویٹ لگائی ملے گا اور بہت بڑی آسا لکھ سامنے سے آیا تھا بیٹری ہے اس کے اندر اور ایک بار پہلے آگے کا نپٹائی نہیں ہے دوستو اگر بات کریں فرنٹ ایکسل کی تو ہمارے کو اڈجسٹ ٹیبل فرنٹ ایکسل سنگل ایکٹنگ پاور شٹیرنگ مل جاتا ہے ادھر سے اگر بات کریں دوستو تو یہاں پر ہمارے کو گرافک سی بنی ہے اے فائف کا شٹیکر ہمارے کو یہاں مل جاتا جی کافی بڑیا اس کی یہاں پر جالی ہے اگر آپ آئی چانس اگر آپ چلانا چاہتے ہیں ریپر پہ تو آپ کو ایکٹرہ جالی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اسی سی ریپر بھی چلا سکتے ہو تو دوستو اس کو ایک بار کر لیتے ہیں اوپر مٹیلک کلر ہے ٹریکٹر کا مٹیلک کلر ہے دوستو جیسے کاروں میں ہوتا آپ یہاں سے دیکھو جی دہائی دے رہا ہوگا دانے جیسے آپ کو شائن مار رہا ہے اس کے اندر شروع سے اگر آگے سے دیکھیں تو دوستو ہمارے کو اوپر یہاں اوور فلوریجر وائر والا جو ہمارا کیپ مل جاتا ہمارا جو کولینٹ ہے وہ اس میں ہے یہاں سے یہ سسٹم ہے کہ اگر آپ کا کولینٹ کام ہوتا تو یہاں سے اپنے آپ چلے جاتا ہے اور دوستو یہ جو انٹرکولر ہے نیو ہالینڈ میں دوستو یہ میں نے پہلے ٹریکٹر میں یہ چی دیکھئے جو یہ والا انٹرکولر صرف پاور شٹیرنگ کے اوئل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تربو کا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ٹھیک ہے آپ چیک بھی کر سکتے ہو اس میں سے دو پائی پا رہے ہیں یہاں سے جا رہے ہیں جی یہ ہمارا جو اوئل ہے یہ پاور شٹیرنگ کا ہے یہاں سے ہو کہ ایسے بالکل سیدھا اس میں شٹیرنگ میں جا رہا ٹھیک ہے اور اوئل الگ ہونے کا مطلب دوستو یہ ہوتا ہے کہ جو انجن کا جو تیل ہوتا ہے وہ جلدی گندہ آیا تھا جس سے کہا رہتا ہے یہ سیل وغیرہ ہوتی یہ کٹ جاتی ہیں اس لیے اس کا جو اوئل ہوتا ہے وہ الگ رہتا ہے یہ بہت بڑیہ ہوتا ٹھیک ہے جس سے آپ کی شٹیرنگ کی لائف جو ہے وہ بڑیہ بنی رہتی ہے اور دوستو اس کے بعد آجاتے ہیں نیچے یہاں ہمارے کو دونوں پمپ جو دوستو ہمارے کو ہاں یہ ہائیڈرولک تو دوستو اگر بات کریں پمپ کی تو دونوں پمپ ہمارے کو الگ الگ مل جاتے ہیں یعنی پاور شٹیرنگ کا الگ مل جاتا ہے یہ آگے والا اور یہ ہائیڈرولک کا کافی بڑا آسو ہمارے کو ایک فلٹر مل جاتا ہے ہائیڈرولک کی کیپسٹی اس کی جو ہے وہ اسیسٹ ریم لگی ہوئی ہے پیچھے میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا بہت ہی پردست پاور ہے روٹری پمپ کے ساتھ آپ کو یہ ٹریکٹر مل جاتا ہی اگر بات کر لیتے ہیں اس کی پاور کی تو پچپن ایچ پی پاور ہے ان اتیس سو اکتیس سی سی کا انجن آپ کو مل جاتا ہے دوستو اس کی ریٹڈ آرپیم جو ہے وہ تیس سو ریٹڈ آرپیم والا انجن ہے ٹھیک ہے اور یہاں آپ کو مل جاتا ہے ایک فلٹر اور یہاں پر سیلف آجاتا ہے آپ کو چھوٹی سی باڈی میں سیلف آجاتا ہے اور بہت بڑیا فٹمنٹ ہے ٹریکٹر کی تھوڑی سی بلکل چھوٹی جگہ میں سارا کچھ فٹ کر دیا گیا اور یہ آجاتا ہے آپ کا ٹربو ٹھیک ہے ٹربو والا ٹریکٹر ہے دوستو بات کریں اس کے پمپ کی تو پمپ بھی ہمارا یہ بوش کمپنی کا ہے بوش کمپنی کا روٹری پمپ ہے ٹھیک ہے جی اور ایک بار ادھر سے چل کے دیکھ لیتے ہیں اس طرف سے دوستو ہمارے کو الٹینیٹر مل جاتا چالیس امپیر کا الٹینیٹر ہے اور یہ اس میں آجاتا ہے جی آئیل کولر آئیل کولر دوستو جو ہمارا کیا ہے کام کرتا جی پانی اس میں پانی گھومتا آپ یہاں سے چیک بھی کر سکتے ہو یہ ریڈیٹر ہے ریڈیٹر سے ہی پائپ آپ کا اس میں اندر گیا ہوا ہے اس کے اندر پانی گھومتا جس سے کہہ رہتا ہے آئیل جی ہمارا تھنڈا رہتا ہے آئل جو انجن کوئل کو تھنڈا کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے اور انجن کی جو ہیٹ ہے وہ بلکل بھی ٹینک میں نہ جائے اس لیے یہاں پر دیکھو جی کافی بڑیا یہ پتی جہاں پر لگا دی گئی ہے اور اگر انجن کی ٹکنولوجی اگر بات کریں انجن کا جو نام ہے دوستو وہ ہے جی ایف پی ٹی ایس آٹھ ہیار انجن اس میں لگا ہوا جی اور دوستو اگر بات کریں ایف پی ٹی کی میننگ پورا بتاؤں میں آپ کو تو فیٹ پاور ٹرین بول دیتے ہیں ٹھیک ہے جی آٹھ ہیار سریز کا انجن اس میں آتا ہے جی اور یہ آجاتا ہمارا فائبر کا ٹینک فائبر ٹینک کا مطلب یہ ہوتا دوستو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھاپ نہیں بنتی ہے ڈیجل بلکل صاف رہتا جی اور پچپن لٹر کا یہ ٹینک ہمارے کو مل جاتا ہے سلنسر اور ایر کلینر ہمارے دونوں شو کے اندر رہتے ہیں کافی بڑی ہے چابی والا لوگ ہمارے کو مل جاتا جی یہاں ہمارے کو مل جاتی ہے انڈیگرٹر کی نوب ہے ٹھیک ہے اب اوپر چل کے دیکھ لیتے ہیں ہاں جی اس میں ایک چیز ہے ڈول کلچ نہیں ہے ڈبل کلچ ہے یہاں سے آپ چیک کر سکتے ڈبل کلچ ہے ڈبل کلچ ہے ڈبل کلچ جیسے ہوتا جی وہ انڈرپینڈنٹ کلچ الگ سے ملتا ہے پی ٹیو کا وہ الگ ہے تو یہ شو نیچے کر دو یار اوپر بیٹھ کے دیکھتے ہیں ٹریکٹر کی اس طرح کا لیکن اس کے پہلے ایک بار پیچھے کا حصہ دیکھ لیتے ہیں پھر اوپر بیٹھیں گے لاشٹ میں دوستو بات میں بتا دوں آپ کو پیچھے کی جو ہود ہے وہ آپ کو بالکل ملے گی فری اور ہود کی فیٹمنٹ چیک کر لو جی یہاں سے چیک کر لو جی کتی موٹی پتی ہے اس کی چوڑائی دیکھو ٹھیک ہے پیچھلا جو حصہ ہمارا وہ ہب ریڈکشن والا مل جاتا ہے جیسے اس طرح سے اوپر گراری چھوٹی ہوتی پیچھے بڑی ہوتی ہے جس سے ٹریکٹر بہت مارتا ہے کیونکہ یہ ٹیکنالوجی کا دوستو کافی پرانی ہے جیٹر میں ایچ ایم ٹی ہو گیا یا سکارٹ وغیرہ میں آتے تھے یہ بہت ہی کامیاب ہے آپ اس کو کمجور مل سمجھنا یہ ہے بھی بھی کافی ہے اگر آپ میرے کہنے سے کر نہیں مانتے تو پنجاب سائیڈ کی ٹرالیاں وغیرہ دیکھ لینا بہت بڑی ٹرالیاں کھیچتے ہیں اس سے اور دوستو ایک سو بیس کلو کی اڈیسٹمنٹ سیٹ آ جاتی ہے کافی بڑی آم ریسٹ بھی لگے ہیں سیٹ میں اوپر سے دکھاؤں گا بوٹل ہولڈر اور بیچ میں سپورٹ آ جاتی ہے ریفلیکٹر لگا ہوا ہے پیچھے اور دوستو آ جاتی ہے جی اب مین چیز لیفٹ اس کی جو ہے لیفٹ کے آرم بہت تکڑے ہیں دونوں طرف ہڈیسٹیول آپ کو مل جاتی ہے اور یہ ہے جی مین چیز اچھا دوستو یہ آپ لے بھی سکتے اور نہیں بھی لے سکتے ٹھیک ہے اس کی لیفٹ جو ہے وہ دو ہزار کے جی کی ہے اس کو اسیسٹ آم بول دیتے ہیں اگر ہم بھاشاں جیک بول دیتے ہیں اسیسٹ آرم ہوتا جو اسیسٹ کرتا جیسے اس کو بڑھا دیتا ہے جس کو اسیس سے کیا رہا تھا جی پانچ کونٹل اور آپ کی پاور جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے جی کمپنی کہہ رہی ہے دو ہزار پلس پانچ پچیس کونٹل ہو گئی لیکن کچھ لوگ اٹھارہ پلس تین بھی بتاتے ہیں لیکن چلو کمپنی جو کہہ رہی ہم وہی مانیں گے فیلال جو آپ کو پتا ہوگا دوستو آپ کمنٹ کر کے جلور بتا دینا اور یہاں ہماری آیاتی ہے جی سینسنگ ہماری اس میں دو پین والی سینسنگ ہیں سینسنگ جو ہیں وہ سب سے جیادہ مطلب یہ کمپنی یہاں شوروں پر بتا رہے ہیں جی کی چوبیس طرح کی سینسنگ ہے جی چوبیس جگہ پر آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہو بہت بڑی بات ہے اس کے نیچے آجاتے ہیں جی دو اور یہاں پر آپ اپنی کوئی بھی لیکٹرک چیز اٹھ کر سکتے ہو جی اور نیچے آجاتی ہے آپ کی پی ٹی او اور ایس ایپ سی ہے جی ایک سو پچاسی تو ایک سو پچاسی گرام پل کلو بارٹ سے اس کی ایس ایپ سی مل جاتی ہے کافی بڑی ہے مائلج جو ہے وہ بہت ہی عبردست ہے اور پی ٹی او کے اگر پاور کی بات کریں تو چھالیس ایچ پی کی پی ٹی او پاور اس میں آپ کو مل جاتی ہے اس میں دوستو اگر میرے کو سپیشل کچھ کہوں تو میرے کو سب سے بڑیہ لگی ہے جی اس کی لیفٹ کی پاور اور لیفٹ کی سینسنگ سیٹنگ جو رہے ہیں وہ بہت تگڑی ہیں اب چلتے ہیں اوپر سنگل فٹریسٹ مل جائے گا اوپر چڑھنے کے لیے سیٹ دوسرے ٹیکٹروں سے اس کی بڑی ہے تو اس میں گجب کی چیز ہے سیٹ بیلٹ بھی لگی ہوئی ہے ٹیک ہے دونوں طرح فارم ریسٹ آیاتے ہیں جی ٹیک ہے دوستو اب آیاتا جی اس کا اوپر کا لک جو ہے وہ اس طرح کا کافی بڑی ہے اس طرح سے اچھا دوستو ایک چیز میں آپ کو بار بتا دوں کی نیو ہال لینڈ ٹریکٹر کو سکسس دلانے والا ٹریکٹر جو ہے یہ یہی ہے چھتیس تیس باقی موڈل تو چلو ہے یہ لیکن سب سے مین یہی ہے اس کا ٹیک ہے یہاں سے چھوٹا سا اس کا شٹیرنگ آپ کو مل جاتا ہے انڈیگیٹر و اینوبا جاتی ہے یہاں سینٹر میں آپ کو آرپی ای میٹر ڈیزل میٹر ٹیمپریچر اور بیٹری کا میٹر یہاں پر ریڈنگ آپ کو الیکٹرک مل جاتی ہے کافی بڑی آسی اینالوگ سسٹم ہے سوئی والا یہاں پر آپ کو ہجارڈ بٹن یہ آجاتا ہاتھ والی دیئے سے یہاں پر آجاتی ہے آپ کی باقی لائٹ کے سوچ وغیرہ اور جو اس کا پلیٹ فاؤن ہے دوستو یہ فلیٹ نہیں ہے کافی بمپک کافی اوچھا ہے بیچ والا کلچ یہاں پر سنگل ایک کلچ یہ ہے اور پیٹیو کلچ یہ آجاتا ہے آئل مست بریک آپ کو مل جاتی ہے جی تیل میں ڈوبی ہوئی رائٹ سائیڈ کے لیور کے اگر بات کریں تو چار اور ایک بیک یہاں آجاتا ہے اور اس طرح اگر بات کریں تو یہاں ہائی لو میڈیم ٹھیک ہے جی یعنی کہ تین پیچھے کے اور بارہ آگے کے جیسے کی میں نے آپ کو دکھا دی ہے بارہ پلس تین کا کمبینیشن ہے اس میں گیر بوکس جو ہے ٹھیک ہے یہ پہر والی ریس آجاتی ہے اور اگر گیر بوکس کی ٹیکنولوجی کی بات کریں دوستو تو اس میں پارٹیل سینکرو میش گیر بوکس آپ کو مل جاتا ہے اور یہاں پر آپ کو مل جاتا جی شیشہ پیچھے کو دیکھنے کے لیے کافی بڑی آسا اور اب آجاتی ہے جی ادھر یہ ہمارے جو ڈیسی لیور پیسی لیور ہمارے کو یہاں آجاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہے جی بہت ہی گھجب کا سسٹم یہ لیفٹو میٹک ہے دوستو یہاں سے اپنی آپ سیکٹنگ جو ہے سینسنگ کی کر سکتے ہو اس کو نیچے دباؤ کے اور اس کو دباؤ کے تو ایسے یہ پھر واپس اپنی جگہ پر آجاتا ہے ٹھیک ہے لیفٹ کی سیکٹنگ کے لیے سسٹم ایک اور لگا ہوا یہاں نیچے اور آپ کی جو ہینڈ برے گا دوستو وہ یہ ہے نیچے آگئی ٹھیک ہے اور اس طرف پی ٹیو کا لیور یہاں آجاتا ہے کافی صحیح جگہ کھلی جگہ ہے سی این ایچ کی جو اس کی جو ٹیوب ہے پچھلا حصہ کمپنی بناتی ہے آگے جو ویٹ لگا وہ بھی سی این ایچ کمپنی بناتی ہے اس کا ویٹ جو آگے لگا ہوا ہے وہ بھی اسی لیے اور اس طرح آگے آپ کو دوستو اس کے فینٹر مل جاتے ہیں کافی بڑیا سا ہڈ مل جاتا ہے جی ہڈ میں دکھاتا ہوں آپ کو اوپر سے کس طرح کا اس طرح کا آپ کو ہڈ مل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک ملڈ میں آپ کو تھوڑا اقلا حصہ ہے اس کو کھول کے بھی دکھا دیتا ہوں ایک بار لیکن سامنے کا لک بہت ہی چبردست پھری پیس میں آپ کو اس کی دوستو شو مل جاتی ہے دو سائیڈ میں ہو جاتی ہے کہ یہ کہ آگے والا یہ اٹھ جاتا ہے میں اٹھا کے دکھاتا ہوں بھی آپ کو کھول کے دکھانا یار بھائی مڑا جاتا ہے تمترو پنجاب چھے بڑا مشورت ایکٹرس نیو ہولینڈ چھتی تھی اگر کسے میرے ویرنے لینا ہے تو چھتی تو چھتی کوشش کرے کیونکہ یہ جاندے جاندے تو انہوں ملے گا جی یہ ہنٹ ایکٹر باند دو ان ہے تھوڑی سمیں دے بیچ ہے ہاں جی یہ اٹھ جاتا دوستو اوپر سے تو دوستو میرے سے ہوگی تھوڑی سی گلتی یہ آئل والا نہیں ہے جی یہ ہے ڈرائر ٹائپ کا ایر کلینر ہے ٹھیک ہے جی ڈرائر ٹائپ کا ایر کلینر آپ کو مل جائے گا لیکن ڈرائر جو ایر کلینر ہوتے ہیں جاہاں تر وہ ہندر ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ سسٹم سا نہیں ہوتا اس کو یہ الگ طریقے کا بنا ہے بیٹری اس کی آگے ہے جو کی ویٹ کا کام بھی کرتی اور آگے سیف بھی رہتی ہے یہاں سے میں نے آپ کو دکھائی دیا جی اس کا انٹرگونر وغیرہ جو لگا اندر تو دوستو میں آپ کو ایک بار یہاں سے دکھا دوں ٹیکٹر نیچے سے یہ اس کے اوپر ایک ہیٹ گارڈ لگا ہوا ہے اور یہ جو آپ یہاں سے چیک کر لو جی یہ جو سسٹم ہے جی یہ ہیٹ اس کو پاور دے رہا ہے پیچھے حالے ریم کو جس کم جیک بول دیتے ہیں اس کو پاور دے رہا یہاں سے ٹھیک ہے اور آگے پیسے بھی کر سکتے سیط کو اور لیفٹ کی جو سیٹنگ ہے دوستو آپ یہاں سے کر سکتے ہو یہاں سے بھی सیٹ کر سکتے ہو یہاں سے بھی اور یہ بھی ہے جی ہاں ایک بار یہاں سے م pistak کہنے کا دوستو اگر کمپرین نے کہہ دیا ہے کہ چوبیس سیٹنگ ہیں چوبیس سینس کر سکتے ہو آپ تو وہ سچ ہے بہت جگہ سے اس کی جو سیٹنگ سینس کی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور جو اس کا گیر باکس ہے دوستو میں آپ کو کہوں کی پروپر سائیڈ شفٹ تو گیر نہیں ہے لیکن اندر سے یہ ایسے ٹیڑا کر کے بنا دیا گیا پروپر سائیڈ شفٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوستو آپ کو ویڈیو کیسی لگی کوئی چیز اگر میرے سے چھوٹ گئی ہو تو آپ میرے کو کمنٹ کر کے بتا سکتے ہو اور اگر دوستو آپ ریٹ جاننا چاہتے ہو تو اپنے دیکی شوہروم پر جا کے ریٹ اس کا پتا کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر دوستو ٹائر کی بات کریں تو پیچھے سولہ نو اٹھائیس اور آگے سات پچاس سولہ کے ٹائر ہمیں مل جاتے ہیں اس میں اور چھتیس تیس ایک مارڈل دوستو اور بھی آتا جس میں ہمارے کو پیچھے چودہ کے ٹائر چودہ نو اٹھائیس اور آگے چھے سولہ کے مل جاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتانا جی ویڈیو کا یہیں پر کرتے ہیں انڈ ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنے بار